بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل ایک شیر کا مصرہ ہے تم نے دیکھا ہے کہ ابھی جیت کے ہارا ہوا شخص آج اس کی عملی تصویر ہمیں قومی اسیملی کے اجلاس میں دیکھنے کو ملی اور شہباز شریف کو آج لگ پتا گیا ہے اور کسی نے لکھا کہ شہباز شریف کو کس نے شکست دی میں نے کہا فارم فورٹی فائیو کو آج نواز شریف اور شہباز شریف کی شکلیں دیکھیں ان کے چہروں کے اوپر فارم فورٹی سیون چیخیں مارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور فارم فورٹی فائیو ان کا موں چڑا رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ فارم فورٹی سیون کی سہولت اور طاقتور لوگوں کی تمام تر شفقت اور سہولت کے ساتھ شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں دو سو ایک ووٹ لے کر عمر ایوب کو بانوے ووٹ ملے ہیں اور آج شہباز شریف اپنی تقریر بھی کر نہیں پائے ان کے سامنے تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ نعرے لگا رہے تھے نواز شریف ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ نعرے لگا رہے تھے کہ مریم کے پاپا چور ہیں بلاول کے پاپا چور ہیں وہ نعرے لگا رہے تھے منڈیٹ چوری کے اور اس کو بھی چھوڑیے آج جمشید دستی جوتا ایوان میں لے کے آئے پالش کی ڈبی لے کے آئے اور نواز شریف جو ہے اپنی ایننگز کے آخری اوورز کے اندر عمران خان کے ہاتھوں بری طرح کلین بولڈ ہو گئے ہیں دوزر اٹھارہ میں آپ نے عمران خان کو تقریر نہیں کرنے دی تھی آج کی اپوزشن نے آپ کو تقریر نہیں کرنے دی لیکن آج ایوان میں کوئی شریف برادران کے خلاف نعرے لگا رہا تھا کوئی جوتے لہرہا تھا کوئی پالش کی ڈبی دکھا رہا تھا اور شریف برادران بھیگی بلی بنے ہوئے تھے اس کی وجہ اس کی وجہ وہ منڈیٹ ہے جو آپ کو کہیں بیٹھنے نہیں دے گا اور آج ایوان کا محول بتا رہا تھا کہ یہ چیزیں آگے چلتی ہوئے دکھائی نہیں دے رہی شہباز شریف نے ایک بے رنگ سی تقریر ضرور کی ظاہر ہے کہ اس کا کوئی وہ ایمپیکٹ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن سوال صرف اتنا سا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو مساق مفاہمت کی دعوت تو دے رہے تھے لیکن آپ نے اپوزیشن کے امیدوار عمر ایوب کی تقریر ٹی وی کیو پر کیوں نہیں دکھائی جیسے ہی عمر ایوب کی تقریر شروع ہوئی تو اس کے بعد پی ٹی وی جو ہے اس نے لائف سٹریمنگ بند کر دی نہ شریعت بند کر دیں بھائی کیا فائدہ ہے آج پورے ایوان کے اندر جب شہباز شریف کا الیکشن ہو رہا تھا اور شہباز شریف کی تقریر ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا کہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان تیرہ یار میرا یار قیدی نمبر آٹھ سو چار اور وہ نواز شریف کے سامنے کھڑے ہوگے نہ صرف نعرے لگا رہے تھے بلکہ عمران خان کی تصویریں بھی لہرہ رہے تھے اور یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آٹھ فروری پاکستان کی قوم کی فتح کا دن ہے اس لیے فتح کا دن ہے کہ شریف برادران کے موں کے پر کھڑے ہو کے یہ نعرے لگانا منڈٹ چوری کے نعرے لگانا شاید انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور آج جو سب سے زیادہ بارڈی لینگویج ہے وہ نواز شریف کی دیکھنے والی تھی اور کہ کیا کہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کا چہرہ اترا ہوا ہے بھلا جیتے ہوئے لوگوں کے چہرے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں اور پھر ایک اور ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں نواز شریف جو ہیں وہ اپنی سیٹ کے اوپر کھڑے ہیں شہباز شریف آتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے اور وہ نواز شریف یوں اپنا ہاتھ پیچھے لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ ان سے ہاتھ نہیں ملاتے یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک موبائینا طور پر ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے اب مجھے یہ بتائیے اگر وہ ویڈیو اصلی ہے تو کیا جس کو اپنا بھائی ہاتھ نہیں ملارا جس وزیراعظم کو اس کے گھر والے عزت نہیں دینے کو تیار آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ قوم کے ذریعے اس کو اس کے اوپر کر لیں گے اب آپ کی مرضی ہے آپ کی مرضی اس لیے ہے کہ آج پاکستان کی قوم نے کیا کیا مناظر نہیں دیکھے چھوڑ دیتے ہیں کہ نواز شریف نے آج شہباز شریف کا ہاتھ جھٹک دیا اس لیے جھٹک دیا ہوگا کہ وزیراعظم تو میں نے بننا تھا تم وزیراعظم کیسے بن گئے تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اگلی بات آج بھٹو کا نوازہ بلاول زرداری پھر بھٹو کو فانسی پہ لٹکانے والے زیاؤلحق کا بیٹا اجازلحق پھر زیاؤلحق کے نظریہ کے یا اس کے اس اصول کے جو وارسین ہیں یعنی شریف برادران آج سب ایک پیچ کے اوپر تھے اور ان سب کا مشترکہ امیدوار ایک تھا جس کا نام شہباز شریف تھا اسی لیے کہتے ہیں کہ جمہوریت واقعتاً جو ہے وہ بہترین انتقام ہے اور ایک ہی خوف تھا وہ خوف کیا تھا عمران خان کا خوف تھا اور عمران خان کے خوف نے اور عمران خان کے بغز نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ فضل الرحمن کی جو جماعت ہے انہوں نے وزیر آزم کا ووٹ کسی کو نہیں دیا اس کے علاوہ سردار اختر منگل جو ہیں وہ بھی ایوان میں بیٹھے رہے انہوں نے بھی وزیر آزم کا ووٹ کسی کو نہیں دیا میرے خیال سے ووٹ دیا جانا تھا آپ کا ووٹ اتنا ہی مانی رکھتا جتنا شہباز شریف کی تقریر کے دوران جو چیری بلوسم کے نارے لگ رہے تھے وہ مانی رکھتے یا جو پولش کی ڈبی لہرائی جاری تھی وہ مانی رکھتے جو جوتے لہرائے جارے تھے وہ مانی رکھتے لیکن چلیے آپ نے ووٹ نہیں دیا وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میرے خیال سے آپ کو چاہیے تھا آپ کو ووٹ دینا چاہیے تھا اور پھر شہباز شریف جب تقریر کرنے آئے تو ایک سچ بولا ساتھ کھڑی شیزا جو فاطمہ ہے انہوں نے ان کو بتایا اور وہ کیا تھا ان کا جی میں سب کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزشن آپ نے منتخب کیا یہ بات درست ہے شہباز شریف کا یہ سچ ہے کہ وہ اس ایوان میں اپوزشن لیڈر ہی بنتے ہیں وہ لیڈر آف دی ہاؤس نہیں بنتے اگر فارم فورٹی فائف کے حوالے سے جو دعوے ہیں جو چیزیں ہیں وہ اپنی طرف سے پھر آج کیا ہوا وہ جو چور چور کے نعرے لگ رہے تھے مریم کے پاپا چور ہے تو ہوا کیا کہ جو میڈیا ہے اس کو کہا گیا جی آپ نے چور چور کے نعروں کی ویڈیو نہیں بنانی تو پریس گیلری سے عمر سید عباسی کے مطابق سیکیورٹی حکام نے فوٹیج بنانے کے اوپر پابندی لگا دیا بھائی فوٹیج بنانے کے اوپر پابندی نہ لگائیں نعروں کی اوپر پابندی لگائیں اب ظاہر ہے اس حیوان کے اندر آج عمران خان کو عمران ریاض کو رہا کرو کے بھی نعرے لگے تو تقلیف تو ہوگی وہ ان سب کا منڈیٹ ہے اور ان کے عزاز ہے اور پھر شہباز صرف کی تقریر میں وہ بتا رہے تھے جی وہ نو مئی کی باتیں کر رہے تھے جنہوں نے فلان جگہ پہ حملہ کیا فلان کیا بھائی آگے بڑھے قوم ان ساری چیزوں سے آٹھ فروری کو فیصلہ کر چکی ہے آپ کی گھسے پٹے جملے یہ پٹا ہوا مصرد شدہ بیانیاں نہیں چلے گا کوئی نئی چیز ہے قوم کے سامنے وہ ضرور رکھیں ورنہ قوم کو ساری چیزوں کا اندازہ بھی ہے اور آج آپ لوگوں کے چہرے بھی بتا رہے تھے کہ قوم سے زیادہ جو ہے وہ پریشانی آپ کے چہروں کی اوپر ہے اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم مساق مفاہمت کرتے ہیں مساق مفاہمت سن لیں پرویز علائی کو دہشتگردی کے تین مقدمات کے اندر نامزت کر دیا گیا ہے اور جو ٹیکسلا سرکل ہے اس کے تین تھانوں میں ان صداد دہشتگردی کے حوالے سے یہ مقدمات ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ مساق مفاہمت کر رہے ہیں دیکھئے جو جالی ووٹ کے ذریعے بننے والی ہر چیز جالی قرار پائے گی اور یہی بات سے راج الحق بھی کہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے بندوق اور ڈنڈے کے زور سے بہتری نہیں آئے گی عوام کا فیصلہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا اب آپ قبول نہیں کرنا چاہتے اس کو آپ نے اپنی زد بنایا ہوا ہے تو وہ آپ کی مرضی گیا اور پھر کل تک کہتے تھے پیپس پارٹی والے ہم شیر کا راستہ روکیں گے ہم اس آگڈار کو جو کیا کہتے ہیں کہ اس آگڈار کو نہیں کرنے دیں گے وزیر خزانہ آج پیپس پارٹی نے باقاعدہ وضاحت کر کے کہا ہے جی پیپس پارٹی کو اس آگڈار کے وزیر خزانہ بننے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے یہ بات درست ہے عمران خان کی اور عمران خان کہتے تھے کہ یہ سب ایک ہی چیز ہے یہ سب اپنے آنے والے وقت کے اوپر اکٹھے ہو جائیں گے دیکھئے مریم نواز نواز شریف کی وارث ہیں بلاول زرداری کے وارث ہیں اور یہ سب کیا سمجھتے ہیں کہ اب میری باری ہے اگلی بار اس کی باری ہے پھر ہمارے بچوں کی باری ہے یہی وہ وجہ ہے جو قوم کے اندر غصہ ہے اور قوم نے ان کو مسترد کیا لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کا فیصلہ معنی نہیں رکھتا اس ملک کے اندر جو فیصلہ ساز ہے جن کے پاس اصل طاقت ہے وہ بارے ساتھ ہیں تو قوم کا ایسا نہیں ہوگا آپ نے آٹھ فروری کو ٹریلر دیکھ لیا ہے یہ سلسلہ رکے گا نہیں اور عمران خان دیکھئے رب آج ملکی تاریخ میں پہلی بار آپ نے وزیراعظم کا جو انتخاب ہے وہ مقصود نشستوں اور جو اقلیتوں کی نشستیں ہیں ان کا فیصلہ کیے بغیر کیا ہے ٹھیک آپ نے کر لیا ہوگا کیا کریں گے ایٹ ڈی اینڈ کیا اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا آپ جیت گئے آپ وہی بات کہ تم نے دیکھا ہے کہ بھی جیت کے ہارا ہوا شخص آپ جیت کے بھی ہارے ہوئے چہروں کے ساتھ ہیں اور آپ کے مخالفین جن کو آپ نے فارم فورٹی سیون کے ذریعے ہایا ہرایا فارم فورٹی فائف کے ذریعے وہ جیتے ہوئے وہ آج دھڑلے سے بات کر رہے ہیں وہ آپ تقریر نہیں کر پا رہے ہیں کیمرے آپ کو موو کرنا پڑتے ہیں آپ کو اپوزیشن کی جو تقریریں ہیں وہ سینسر کرنی پڑ رہی ہیں اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیس جیت رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ کیس ہار نہیں رہے آپ کیس ہار چکے ہیں عمران ریاض کے ناریاز لگے اسد تور جو ہیں ان کو تین روزہ جسمانی ریمان ان کا جو ہے وہ ہو گیا ہے اور اسد تور اب جب نکلے تو انہوں نے آج کیا کیا کہ محسن نقوی کے وہ اشار پڑے کہ مطمئن ہوں کہ یاد رکھے گی دنیا جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا لکھے گی میرا ماتم اسی چپ چاف فضا میں ہوگا میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی یہ بات درست ہے کہ اس قسم کے آوازیں دبا لینے سے آپ دیکھیں نا کیا کہتے ہیں آج ایف آئی اے نے اپنی اس اپلیکیشن میں لکھا ہے کہ جی اسد تور اپنی خبروں کے ذرائع نہیں بتا رہے تو اس لیے ان کا رہے ہیں بھائی صحافی اپنا ذریعہ خبر کیسے بتا سکتا ہے یہ تو آپ ایک ظلم کرنے والے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو دوہزار تیرہ کے اندر اس وقت کے جو چیف جسس سے ناصر ملک صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ جو صحافی ہے ان سے ان کے سورس کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا اس وقت جب جو حامد میر صاحب ہیں وہ جب اس انکوائری کمیشن میں پیش ہوئے تھے تو اس وقت بار بار ان سے سوال ہو رہا تھا ان کے سورس کے متعلق تو اس وقت عدالت نے روک دیا تھا اور عدالت نے قرار دیا تھا کہ آپ صحافی سے اس کا سورس نہیں پوچھ سکتے اب آپ کیا کر رہے ہیں اب آپ سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹیکنیکیلٹیز کے اوپر اور وہ ٹیکنیکیلٹیز کے ذریعے اگر سچ چھپتا ہوتا تو پھر تو کیا ہی بات ہے لیکن چلیے کوشش کر کے دیکھ لیجئے تو اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ